رائت سویل کے کمرے میں آتا ہے اور آجرہ کو بیٹی کی مبارک بات دیتا ہے اور فری کی طرح بڑھتا ہے تو سویل رائت کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے کہ رائت پلیز تم آج کے بعد میرے کمرے میں مات آنا رائت سویل سے کہتا ہے کیا ہو گیا ہے میں فری کا چاچہ ہوں اور میں کیوں نہ آؤں اس کمرے میں سویل رائت پر غصہ ہوتا ہے رائت بھی غصے سے کمرے سے باہر چلا جاتا ہے شیالہ بیگم رائت سے غصے کی وجہ پوچھتی ہے تو رائت اپنی ماں سے کہتا ہے کہ مجھے تو لگتا ہے کہ سویل پائی پاغل ہو گئے ہیں انہیں کسی ڈاکٹر کو دکھائیں مجھے کہتا ہے کہ آج کے بعد میرے کمرے میں مات آنا یہ بھی کوئی بات ہوئی میں پائی ہوں اس کا پھر یہ بے اتباری کیوں شیالہ بیگم رائت سے کہتی ہے مجھے بھی ایسا لگتا ہے کہ سویل کو کسی ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے آج اس نے سارا کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا پتہ نہیں سویل کیوں ایسا کر رہا ہے اسے کس چیز کا خوف ہے جو وہ ایسا کر رہا ہے رائت اپنی ماں سے کہتا ہے شاید سویل کو ہم پر اتبار نہیں ہے وہ سمجھتے ہیں شاید ہم اس کی فیملی کو کوئی نقصان پہنچا دیں گے پتہ نہیں ان کی سوچ ایسی کیوں ہو گئی ہے فضل صاحب سے بھی اپنے بیٹی کی یہ آلت دیکھی نہیں جاتی حالانکہ میرے بیٹے کو خوش ہونا چاہیے کہ اس کے کار میں بیٹی پیدا ہوئی ہے اللہ کی رحمت لیکن سویل کو نہ جانے کیا ہو گیا ہے دوستو چینل کو لازمی سبسکرائب کر لو اللہ حافظ